نمشکا آج اپنے ککشا آٹھ کا بھگول وشے کا پرثم ادھائے پڑھیں گے جس کا نام ہے سنسادن یا ریسورسز تو دیکھئے سنسادن ہوتے کیا ہیں وہ ساری وستویں یا سارے پدارت جو مانو جیون میں کسی نہ کسی روپ میں ان کے کام آتے ہیں ان کی اپیوگیتہ ہوتی ہے مانو جیون میں یا وہ کسی نہ کسی طرح مانو جیون کے ادھوری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اپیوگی ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں سنسادن ہوتے ہیں اگزامپل کے طور پر دیکھیں تو جیسے میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے یہ بھی کیا ہے کہ سنسادن ہے جل ہے جس کو ہم پینے کے لیے اپیوگ میں لیتے ہیں وہ بھی ایک سنسادن ہے مٹی ہے جس میں ایمانے ایناج اگاتے ہیں یا اس کے ترہ ترہ کے اپیوگ کرتے ہیں وہ بھی ایک سنسادن ہے لوہا ہے تو وہ بھی ایک سنسادن ہے یعنی دھاتویں جتنی بھی پرکار کی ہیں وہ ساری سنسادن ہیں تو کہنے کا سی یہ ہے کہ وہ سارے پدارت یا ساری وسطویں جو کسی نہ کسی روپ میں مانو جیون میں اپنی اپیوگیتہ کو صد کرتی ہے یا مانو جیون میں کسی نہ کسی روپ میں وہ کام میں آتی ہے وہ ساری وسطویں یا سارے پدارت کیا ہوتے ہیں سنسادن ہوتے ہیں تو سمجھ میں آیا آپ کو کسنسادن کیا ہے نیکس اپنا دیکھئے کہ کسی بھی چیز کا ملے کیا ہو سکتا ہے یا ملے کا عرث کیا ہے ملے کا عرث ہوتا ہے کہ وہ وستو کتنی اپیوگی ہے یا اس کی اپیوگیتہ کس حد تک ہے وہ چیز کیا نشت کرتی ہے اس وستو کا ملے نشت کرتی ہے اب ملے دو پرکار کے ہو سکتے ہیں ایک تو آرثک یعنی کسی وستو کا آرثک ملے لگایا گیا پین ہے وہ دس روپے کا ہے تو اس کی دس روپے کیا ہے اس پین کی آرثک ملے ہے اور اسی طرح کیا ہے کچھ چیزوں کا ملے جو ہے وہ انارثک بھی ہوتا ہے یعنی ہم نے پین کے لیے تو کیا ہے آرثک ملے نشت کر لیا کچھ وستووں کا ملے جو ہوتا ہے وہ انارثک ہوتا ہے یعنی ان وستووں کو ہم ملے جو ہے وہ پیسوں میں نہیں لگا سکتے تو ان کو کیا کہتے ہیں انارثک ملے اور جن کا کیا ہے اپنے ملے پیسوں کے روپ میں لگا سکتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے آرثک ملے ہوتا ہے کچھ وستو کے اب کوئی وستو اگر ملے وان ہوگی اگر وہ اپیوگی ہوگی تب ہی وہ کیا ہوگا سنسادن ہوگا نیکس پوئنٹ اپنا سمیں پرودیوگی کی سمیں اور پرودیوگی کی کا سنسادن سے کیا اشے ہے یا سنسادن سے اس کا کیا ریلیشن ہے وہ دیکھتے ہیں اپنے کہ جو سمیں ہے یا پرودیوگی کی ہے وہ کیا ہے پردارت کو سنسادن بنانے کے محتوپن کاریے میں یہ کیا ہے کارک کے روپ میں کاریے کرتے ہیں یعنی کوئی پردارت ہے وہ بہت سمیں بعد اپیوگی بنتا ہے اس کو اپیوگی بننے میں کیا لگتا ہے سمیں لگتا ہے تو سمیں نے کیا ہے اس کی اپیوگیتہ بڑائی ہے جس کے قارن وہ سنسادن بنا ہے دوسرا اپرودیوگی کی یعنی جو تقنیقی کاریے ہیں یا تقنیق کا استعمال کر کے اس کو اپیوگی بنایا جائے تو اس کے لیے بھی کیا ہے پرودیوگی کی استعمال میں لی جاتی ہے جیسے لوہے ایسک ہوتا ہے یعنی کچھا لوہا جو زمین سے لکلتا ہے وہ منشیے کے کسی کام کا نہیں ہے لیکن تقنیق کا پرودیوگی کی استعمال کر کے اس کو کس میں روپانتریت کیا گیا لوہے میں روپانتریت کیا گیا بعد میں لوہے کی ساہتہ لے کر اور کچھ دھاتو اور ملا کر اس کا اس پات بنایا گیا تو یہی لوہا ایسک جو پہلے یعنی کسی سمیہ میں منشیے کے کسی کام کا نہیں تھا تقنیق کا یا پرودیوگی کا استعمال کرنے کے بعد کیا بن گیا اس پات بن گیا جیسے دیکھتے ہیں کہ مالی جی کہیں پر مٹی پڑی ہے اور وہ مٹی کسی کام نہیں آ رہی لیکن کسی نے کیا ہے اس مٹی کو گیلا کیا اس کو سانچے میں ڈھالا اس کو پکایا اور ایک اینٹ کی روپ میں اس کا کام لیا تو جب تک وہ مٹی تھی تب تک وہ کام نہیں آ رہی تھی لیکن اب وہ کیا ہے اینٹ کی روپ میں کام آ رہی ہے اسی طرح سے بہت چیزیں ہوتی ہیں جو جب تک منشیے کو پرابت نہیں ہوتی یا پروتگی کے دوارہ ان کو یوگی نہیں بنایا جا سکتا اپیوگ کرنے یوگی نہیں بنایا جا سکتا تب تک کیا ہوتا ہے وہ سنسادن کا روپ نہیں لیتی ہے جیسا کہ کوئی بھی پردارت جو ہے وہ سنسادن تب ہی بن سکتا ہے جب منشیے کے جیون میں اپیوگی ہو یعنی اپیوگ میں آنے والی ساری وسطوں کیا سنسادن ہے اور اس کے لیے کیا ہے ہمیں اس کو اپیوگی بنانے کے لیے سمیہ کا استعمال ہوتا ہے اور وہ پروتگی کی دوارہ بھی کیا ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے جیسے کسی سمیہ میں ہوا جو ہے وہ ہمارے صرف سانس لینے لائٹ بنانے کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ سنسادن بن گیا اسی طرح سمیہ اور تکنیک کا استعمال کر ہم لگاتار بہت سی نئی چیزوں کا بھی عوشکار کر اور ان کو اپنے سنسادن کی روپ میں ڈھال سکتے ہیں جیسے کوئی سمیہ تھا جب تک کیا ہے منوش کو کرتا تھا تو یہ چیزیں سمیہ انسار اور پروڈیوگی کی جو پروڈیوگی کرن ہے اس کے کارن وہ چیزیں بھی کام میں آنے لگی جس کے کارن کیا ہے سمیہ اور پروڈیوگی کی جو ہے ان کو مہت پون کارک مانا جاتا ہے کس کے لیے سنسادن کو بنانے کے رہے کے ہو سکتے ہیں جرور نہیں ہے صرف اس وستو کا پیسہ پیسوں میں آنک لن کیا جائے اس پرکار کا کہیں بھی جروری نہیں ہے کہ وہ پیسوں کے روپ میں کام آئے تب ہی سنسادن ہوگی اگر وہ انارثک روپ سے بھی یوگی ہے منوش کے تب بھی وہ کیا جو ہمیں نورملی ہمارے آس پاس مل جاتی ہے فری میں تو وہ کیا ہے ہمیں مل رہی ہے تب تک وہ کیا ہے فری میں ہے لیکن اگر اسی جنی بونٹے کی دوائی بنا کر اس کا تیار کر کے کیا کیا جائے کوئی کمپنی جو ہے وہ اپنے نام پر اس کو عدی کر لے یہ چیزیں ہم بنا رہے ہیں اور اس چیز کا ہم سے لینے لگے ملے لینے لگے تو وہ آرثک بن سکتی ہے یعنی سنسادن ہے اس کا اپیوگ باد میں آرثک روپ سے کیا جا سکتا ہے لیکن جو سنسادن ہوگا اس کا ملے آرثک اور انارثک دونوں میں کیا لگتا ہے سمیں لگتا ہے اور سمیں کے ساتھ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے پریودیوگی کی بھی آوشکتہ پڑتی ہے بینہ پریودیوگی کی آوشکتہ کہ ہم بہت چیزوں کا استعمال یا ان کا نرمان تک نہیں کر پاتے تو نیکس پوائنٹ اپنا آتا ہے سنسادنوں کے پرکار دیکھئے سنسادن جو ہے میں نے جیسا کہا تھا ہر بستو جو ہمارے کام آ رہی ہے پردار جو ہمارے کام آ رہا ہے اپیوگی ہے ہمارے لیے جو ہمارے لیے کس پرکار سے ادششی کی پورتی کر رہا ہے وہ سارا سنسادن ساری چیزیں ہو گئی تو ان کے پرکار ہم نے کیا ہے بیباجت کر لیے ان کو سمجھنے کے لیے تین پرکار ہیں آپ کے سامنے کی پرکار سنسادن مانو نرمی سنسادن اور مانو سویم جو ہے وہ بھی سنسادن ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں جیسے پرکار سنسادن میں ہمارے پاس جائے جل سنسادن میں گینی جاتی ہیں یعنی ہم نے جو مانو شے ہے اس نے کیا ہے لگ بگ ہر ایک وستو کو ہر ایک کلا کو پرکار سی سی کھا ہے ہر ایک جو وستو ہے پرکار کی چاہے پیڑ ہے چاہے مٹی ہے چاہے وہ جل ہے چاہے پون ہے چاہے سوریہ کی ارجہ ہے تو کسی بھی پرکار کی چاہے وہ وستو ہو جو پرکار کی دوارہ پردرت ہو منوش کو اور وہ کیا ہے اس کے دینک جیون میں دینک جیون میں اپیوگی ہو اپیوگی ہو اور سادھرن سی بات ہے پرکار تک جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے دینک جیون میں اپیوگی ہوتی ہیں لگ بگ تو اگر دینک جیون میں اپیوگی ہے اور پرکار تک دوارہ پردرت ہے منوش کو تو وہ ساری چیزیں کیا ہوں پرکار سنسادن ہوں دیکھئے پرکار سنسادن جو پرکار تک دوارہ پردت ہوں وہ سارے کیا ہوں پرکار سنسادن ہوں اپنے لکھ لیتے ہیں اپنے لکھ لیتے ہیں اکسیزن ہے وہ بھی کیا ہے پرکار سنسادن ہمیں جتنی بھی گیس ملتی ہیں وہ پرکار دوارہ ہی ملتی ہم کریتری مروپ سے نرمان نہیں کرتے ہیں اگر آوش تک نہیں ہو تو یہ جیون دائن گیس جو ہے منوش کا جیون ہی کیا ہے اکسیزن پہ ڈیپینڈر ہے وہ بھی کس کے دوارہ پردت سنسادن ہے پرکارتی کے دوارہ پردت ہے جل ہے بھومی ہے مٹی ہے چاہے سور یا سور ارجا ہے یا سور یا دوارہ جو گرمی پرابت ہوتی ہے وہ ہے تو اس پرکار کے چیزیں ہیں یا چاہے وہ دھاتو ہے یعنی دھاتو بھی تو ساری جتنے بھی ہیں لو ہے چاہے سونا ہے چاہے چاندی ہے ٹھیک ہے یا پیٹرولیم وغیرہ ساری چیزیں کوئلہ وغیرہ وہ ساری چیزیں کس کے دوارہ ملتی ہے پرکارتی کے دوارہ ملتی ہے کوئلہ ہم گھر پہ نہیں مناتے یعنی جو کوئلہ پرکارتی کے دوارہ مجبوط جو جیادہ ضروری کوئلہ ہے وہ ہمیں پرکارتی کے دوارہ ملتا ہے پیٹرول اپنے گھر پہ نہیں مناتے ہیں جل جو ہے جو پرکارتی کی دوارہ پردت کی گئی ہیں پرکارتی مانو کے دوارہ پرودیوگی کی پرودیوگی کی کا استعمال کرے استعمال کرے سیدھے روپ سے ہمیں کیا ہے کام میں آتی ہیں وہ ہی پرکارتی سنسادمہ میں گنتے ہیں یعنی بہت سی چیزوں کیا ہیں جن کو اپنے روپانتری کرتے ہیں پرودیوگی کی دوارہ جیسے میں نے دھاتو میں بتایا تھا لو اے شک وہ کیا ہے ہم نے روپانتری کیا ہے اس کے بعد کام آیا ہے لیکن میں نے کیا کہا ہے وہ ساری چیزیں جو مانو کے بینہ پرودیوگی کی استعمال کیے سیدھا پرکارتی کے دوارہ اسی روپ میں ہمارے کام میں آتی ہیں وہ پرکارتی سنسادن گیلاتے ہیں جسے پیڑ ہے اس کے دوارہ جو اوکسیزن دی جاتی ہے اس کو ہم مانو روپانتری نہیں کرتے ہیں کسی روپ میں وہ کیا ہے سیدھا سیدھا کیا ہے پرکارتی ہے جل ہے اس کو ہم کسی چیز میں بدلتے نہیں سنسادن ہے کیونکہ انہی کے دوارہ ہم بناتے ہیں جو بھی چیز بناتے ہیں ہمارے یوگ کے لئے سیدھے روپ سے پرکارتی روپ سے ہمیں پرابت ہوتے ہیں اور ہمارے یوگ یوگ ہوتے ہیں پرکارتی سنسادن ہوتے ہیں دو بھاگ میں بانتا جاتا ہے دو بھاگ پرکارتک سنسادن جو ہیں پرکارتک سنسادن دو بھاگ کے ہیں ایک تو نوی کرنی ہیں اور دوسرے اے نوی کرنی ہیں وہ سارے سنسادن پرکارتک سنسادن جن کو دوبارہ سے پرابت کیا جا سکتا ہے جو دوبارہ سے ہمیں یو جو دوبارہ سے تیار کیے جا سکتے ہیں وہ سارے سنسادن کہ ہوں 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 وہ سارے کیا ہیں نوی کرنی سنسادن ہیں یعنی جن کو دوبارہ سے نیا نیا روپ میں کیا ہے تیار کیا جا سکتا ہے وہ سارے کیا ہوں گے نوی کرنی سنسادن ہیں ہوں گے جیسے سور ارجہ سوریہ کے دورہ جو پرات ارجہ ہے وہ روزانہ ہمیں پرات ہوتی ہے، اس کو اپنے ختم جب تک سوریہ ودیمان رہے گا تب تک وہ کہے ہمیں پرات ہوتی رہے گی یعنی جسے رات کو سوریہ نہیں ہوتا تو رات کو پرات نہیں ہوتی تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک پرتوی سوریہ کی ککشہ میں چکر لگاتے رہے گی جب تک سوریے کے دوارا ارجہ پرتوی تک پہنچتی رہے گی وہ ارجہ ہمیں برابطے ہوتی رہے گی پون ارجہ یہ کیا ہے نوی کرنی سنسادن ہے یہ ختم نئے ہونے والے سنسادن ہیں یہ دونوں کیا ہیں ایسے سنسادن ہیں جو انڈلیس ہے ان کا کوئی انت نہیں ہے یہ ہمیں جیون بھر ہمیشہ برابطے ہوتے رہیں گے چاہے کتنا ہی استعمال کرلو ان کا وہیں دوسرے نوی کرنی سنسادن کون سے ہوں گے جل ہو گیا یا ورکش ہو گئے ورکش یا کہہ سکتے ہو ون یہ کیا ہے نوی کرنی سنسادن تو ہیں ہم دوبارہ سے تیار کر سکتے ہیں یا پھر مردہ مٹی بھی کیا ہے دوبارہ سے بنتی رہتی ہے لگاتا جل بھی وارش کے دوبارہ دوبارہ پرابط ہوتا ہے بن بھی ہم دوبارہ اگا سکتے ہیں اور مردہ بھی کیا ہے پہاڑوں سے یا وغیر جو بھی مردہ بننے کے کاریہ ہوتے ہیں جس پرکار سے بھی جو پروسیس ہوتی ہے مردہ بننے کی جو آپ کی کسی چپٹر میں ہے بومی والے چپٹر میں کیا ہے ہمیں سمجھائیں گے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں ہے تو نوی کرنی دوبارہ بن سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے اینڈ ہو سکتے ہیں سماپت ہو سکتے ہیں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جل سماپت ہو جائے لگاتار جو گلوبل بومنگ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے بھوگر بھی اتاب جو بڑھ رہا ہے اس کے کارن جل کے جو جلاش ہیں یا جل کے جتنے بھی ستروت ہیں وہ لگاتار سوکتے جا رہے ہیں تو جل ختم ہونے کی بھی آشکہ ہے ورکش یا ون جو ہیں اگر ہم لگاتار کاتتے ہیں تو کیا ہے اس سے بھی ہم کو ورکش ختم ہو جائیں گے یا بنسپتی یا ون نشٹ ہو جائیں گے جن کو دوبارہ ہم لگا سکتے ہیں لیکن کیا ہے دوبارہ بنانے میں اس میں سمجھ لگتا ہے مٹی لگاتار اپردن کے دوبارہ جو اپیوگی مٹی ہے ہمارے لیے وہ بھی جا سکتی ہے تو یہ کیا ہے سماپت پہ سنسادن ہے نوی کرنیے میں بھی کیا ہے سماپت ہو سکتے ہیں لیکن دوبارہ بنائے جا سکتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کو دوبارہ بنانے کی آشکتہ نہیں ہے یہ کبھی سماپتی نہیں ہو سکتے تو یہ دونوں پرکار کے سنسادن کس میں آتے ہیں نوی کرنیے سنسادن اے نوی کرنیے سنسادن وہ ہیں جو ایک بار سماپت ہونے کے بعد ایک بار اگر سماپت ہو گئے ایک بار ختم ہو گئے تو دوبارہ نہیں بنائے جا سکتے یا پھر بنانے میں کیا لگ جائیں گے ہزاروں سال لگ جائیں گے جیسے کوئلہ ہے یا پیٹرولیم ہے پیٹرولیم ہے پراکرتک گیس ہے پراکرتک گیس یہ اگر ایک بار سماپت ہو جاتے ہیں تو یہ جو دھاتو ہیں یا یہ جو سنسادن ہیں وہ دوبارہ ہمیں پراپت نہیں ہو سکتے ان کو بننے میں ہزاروں لکھوں کروڑوں سال لگ سکتے ہیں یہ آسانی سے ہمیں دوبارہ پراپت نہیں ہوں گے یہ کیا ہے اے نوی کرنیاں ہیں ان کو دوبارہ سے سوئے میں نہیں بنا سکتا ہے ان میں جل بھی ایک پرکار کا ہے لیکن وہ نوی کرنیاں اس پرکارن ہو جاتا ہے کیونکہ جب بارش جو جل چکر چلتا رہتا ہے سمندر سے جو گرمی کی کارن پھر جو بادل بنتے ہیں ان بادلوں کی سائتہ سے کیا ہوتا ہے بارش ہو کر دوبارہ سے جل براپت ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی سماپت ہو جائے اگر ایک بار دھرتے پر تو ورکش بھی سماپت ہو جائے گی مردہ بھی کسی کام کی نہیں دے گی اور انسان تو مرنا ہے لیکن یہ کیا ہے لگاتار دوبارہ سے پرابت ہوتا رہتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس کی بجت کرنے کی آپشکتہ ہے دھیان سے اس کا اپیوگ کرنا چاہیے لیکن یہ جو ہے وہ بلکل بھی چانس نہیں ان کا دوبارہ بننے کا یا آسانی سے بننے کا کیونکہ ہزاروں سال ہے لگ سکتے ہیں تو پراکرتک سنسادن کے دو بھاگ ہو گئے نوی کرنی اور اے نوی کرنی نوی کرنی میں کیا ہے سوروڑجا ہے پوانوڑجا ہے جل ہے ورکش یا ون یا مردہ یہ کیا ہے نوی کرنی یہ سنسادن ہے اور وہیں پر کیا ہے اے نوی کرنی یہ سنسادن وہ ہیں جن کو دوبارہ سے بنایا نہیں جا سکتا جیسے کوئلا ہے پراکرتک گیس ہے یا پیٹرولیم ہیں یہ سارے کیا ہیں پراکرتک سنسادن کے اے نوی کرنییں سنسادن ہیں نیکسٹ پوانٹ آتا ہے اسی کے اندر کہ یہ جو پراکرتک دوارہ پردت سنسادن ہے دیئے گئی سنسادن ہے وہ سبھی جگہ پرثوی پر سبھی جگہ سمان روپ سے کیوں نہیں ہوتے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ورشاہ کہیں چھتروں بھی تو بہو زیادہ ہوتی ہے جس کی کان جل کی اپورتی ہوتی رہتی ہے یا کئی ستھانوں پر کیا ہے ورشا بلکل ہی کم ہوتی ہے کئی ستھانوں پر سونا نکلتا ہے کئی ستھانوں پر سونا بلکل بھی نہیں نکلتا لوگا کہی پر ادھیک ماترا میں ہے کہی کوئلہ ادھیک ماترا میں ہے تو کہیں بلکل بھی نہیں ہے ایسا کیوں ہے ایسا اسی لیے ہے کہ بھوگولک یا جلوائیو جلوائیو اچاوچ تاپمان ان سبھی جو کارن ہیں بھوگولک کارن ہیں جلوائیو اچاوچ تاپمان ان سبھی کارنوں کے کارن یا جس تھان پر دھاتوں پرابت ہو رہے ہیں اس کی اتیاشی پرشت بھومی اتیاشی کے پرشت بھومی کے ادھار پر پرشت بھومی کے ادھار پر جو سنسادن ہیں وہ سبھی جگہ الگ الگ ماترہ میں پرابت ہوتے ہیں سبھی جگہ سمان روپ سے پرابت نہیں ہوتے یعنی پراکرتک سنسادن جو ہے ان کا وطرن پرتوی میں کیا ہے اے سمان ہے ان کا وطرن پرتوی کے الگ الگ ستانوں پر کیا ہے اے سمان ہے پراکرتک سنسادن یا پرکرتک دوارہ پرتت سنسادنوں کا وطرن کیا ہے اے سمان ہے نیچٹ پوائنٹ اپنا آ جاتا ہے جو دوسرا بھاگ ہے مانو نیرمیت سنسادن کیا ہے مانو نیرمیت سنسادن تو دیکھئے مانو نیرمیت سنسادن کے انترگت کیا ہوگا ایسے سنسادن ایسے سنسادن جو کیا ہے پراکرتک روپ میں یا اپنے اصلی پرکار میں اپیوگی اپیوگی نہیں ہوتے نہیں ہوتے پر کیا ہے ایسے سنسادن جو پراکرتک روپ میں یا جو ان کا ریل روپ ہے جس پرکار کا ان کو پراکرتک دوارہ پراپت کیا جاتا ہے اس روپ میں وہ اپیوگی نہیں ہوتے لیکن تقنیق کا استعمال کر کے تقنیق کا یا پراکرتک کا استعمال کر کے کیا کیا جا سکتا ہے ان کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے ان کو اپیوگی بنایا جا سکتا ہے وہ سارے سنسادن کیا ہوں گے مانو نرمیت سنسادن ہوں گے کہنے کا مطلب ہے پراکرتک سنسادنوں کا استعمال کر کے کن کا پراکرتک سنسادنوں کا استعمال کر کے انے سنسادنوں کا نرمان کرنا کیا ہوگا ہم کس کا استعمال کریں گے مانو نرمیت سنسادن بنانے کے لئے پراکرتک سنسادنوں کا پراکرتک سنسادنوں کا استعمال کر کے ان کا یوج کر کے ہم کیا بنائیں گے پراکرتک سنسادنوں کا استعمال کریں گے ساتھ میں اور ان کو مانو کے مانو کے اپیوگ یوگی بنائیں گے اپیوگ یوگی بنائیں گے پراکرتک سنسادنوں کا اپیوگ پروہدگی کے دوارہ اپیوگ کر کے پروہدگی کے دوارہ مانو کے جیون کے اپیوگ یوگے بنائیں گے تو وہ سنسادن کیا کہلائیں گے مانو نرمیت کہلائیں گے کیا کہلائیں گے بھئی مانو نرمیت کے بھی مانو نرمیت کو بنایا ہے جیسا میں نے پہلے ایک زمپل دیا تھا لوہے شک وہ کیا ہے ہے تو پراکرتک سنسادن پرکرتی کے دورہ پرابت ہوتا ہے جیسا کہ آپ بتایا تھا لیکن اس کو سدھ کر کے کیا بنایا جاتا ہے سدھ لوہا بنایا جاتا ہے اس پاتھ بنایا جاتا ہے اور پھر کیا آتا ہے یہ ہمارے اپیوگ میں آتا ہے جیسے گاڑیاں ہیں لوہے کی بڑھ جو اور بھی وستوں ہیں آتی ہیں وہ کیا ہے اس پاتھ بننے کے بعد اپیوگیاں میں آتی ہیں نیکی لوہے سکے روپ میں اس کے علاوہ اور ایکزامپل ہو سکتے ہیں پل ہیں جتنے بھی امارتیں ہیں پل جو ہے وہ کیا ہے ایک طرح سے تو کیا ہے اس پل کو بنانے میں سارے پراکرتک سنسادن لگے ہیں چاہے لوہا ہے چاہے پتھر کے ٹکڑے ہیں جتنی بھی چیزیں لگی ہیں وہ ساری کیا ہیں پراکرتک ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس کو ان ساری چیزوں کو اپیوگیاں بنایا ہے تاکہ وہ پل منوشیے کے کام آسکے سڑک بناتے ہیں اس کے لئے بھی پراکرتک سنسادنوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو کیا ہیں اپنے پراکرتک سنسادنوں کا استعمال کر کے اور تقنیق کا استعمال کر کے ان کے اوپر ان کو سنسادن کی روپ میں روپانتریت کرتے ہیں وہ سارے کیا کہلاتے ہیں مانا اور نمیت سنسادنیں کہلاتے ہیں ایک اور اچھا سا ایکزامپل دیکھتے ہیں جیسے آپ کوئی مسین دیکھتے ہو وہ بنتے جس کی ہے لوہے کی لوہا کہاں سے پراپت ہوا بھومی سے لوہے ایشک کے روپ میں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایک روپ سے یا انیشیل روپ سے پراہرمبک روپ سے کیا ہے پراکرتک سنسادن ہے لیکن بعد میں ان کو مانو جو ہے اپنی پروتیوگی کی کا استعمال کر کے تکنیک کا استعمال کر کے کیا بنا دیتا ہے مانو کے دوارہ بنا دیتا ہے کوئی بھی مسین ہے چاہے چاہے جیسے اپنے دیکھتی کار ہے پریوہین کے سادن ہے وہ کیا ہے وہ کسی نے کسی روپ میں کیا ہے پراکرتک چیزوں کے دوارہ بنے ہیں یعنی ان میں لوہا لگا ہے اور بھی چیزیں جو پراکرتک کے دوارہ ہمیں پراپت ہوئی ہیں ان کو ہم نے بدل کر اور اس کو اس کے اپیوگ کے یوگے بنایا ہے تب جا کے وہ کیا بنی ہے ہمارے لیے سنسادن کے روپ میں تیار ہوئی ہے نیکسٹ پوئنٹ دیکھتے ہیں مانو سنسادن نیکسٹ پوئنٹ کیا ہے اپنا مانو سنسادن ہیمن ریسورسز مانو سویم بھی کیا ہے ایک سنسادن ہے جیسے پرکرتک کے دوارہ جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ سنسادن ہیں پرکرتک کے دوارہ دی گئی چیزوں کا استعمال کر کے ان کو سنسادن کے روپ میں بنانے والے کیا ہوئے مانو نرمیت سنسادن ہوئے لیکن مانو سویم بھی کیا ہے سنسادن ہے کیونکہ مانو سویم کے بھی کامیں آ رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ہے اگر وہ کام آ رہا ہے منوشیے کے وہ کیا ہے سنسادن ہے تو مانو سویم کیسے پرکار سے سنسادن ہے حالانکہ اس بات پر مت بھید چل رہا ہے کہ مانو کو سنسادن کیسے کہا جا سکتا ہے منوشیے منوشیے ہوتا ہے ایک ہے سوپر پاور کی روپ میں ہے نیچر کا ایک بہت ہے عدود کرشما ہے مانو وہ کیا ہے سنسادن کا روپ نہیں ہو سکتا بہت سے منو ویگیانک یا بہت سے جو لوگ ہیں وہ ایسا مانتے ہیں لیکن جو لوگوں کی سنکھیا ہوتی ہے یا لوگ جو ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہو مانوشیے جو ہوتے ہیں ان کی جو یوگیطہ ہوتی ہے یوگیطہ ہوتی ہے کسی کاریے میں کسلتہ ہوتی ہے کسلتہ ہوتی ہے وہ یوگیطہ یا کسلتہ کیا کام آتی ہے بہی چاہے یوگیطہ कی دو پرکار کی ہو سکتی ہے مانسک بھی ہو سکتی ہے اور سارا رک بھی ہو سکتی ہے سارا ہر ایک بھی ہو سکتی ہے سارے ریک بھی ہو سکتی ہے تو یہ دونوں پرکار کی جو جوگیتہ ہے ان کا استعمال کر کے مانو کیا ہے اننیک چیزوں کا عوشکار کرتا ہے تو اس کے کارن کیا ہے مانو بھی کیا ہے ایک پرکار سے سنسادن بن جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی کسلتہ کا اپیوگ کر کے دوسرے ملوشہ کے وہ کیا ہے کام آیا ہے چکشہ میں ایک ڈوکٹر جو ہے وہ دوسرے مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ کیا ہے مانسک یوگیتہ کا استعمال کر رہا ہے اس کی مانسک یوگیتہ کے ادھار پر وہ کیا ہے کام آ رہا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں سنسادن کا سرکشن اس سے پہلے کیا ہے اس پوائنٹ کو تھوڑا جو باقی رہ گیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کی مانو کی جو کسلتائیں ہوتی ہیں وہ بھوتک پدارتوں کو ملیوان سنسادن بنانے میں کیا کرتی ہے مدد کرتی ہے یہ جو مانو کی یوگیتہ ہوتی ہے یا کسلتہ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے بھوتک پدارت جو ہیں پرکرتی کے دوارہ پدارت جو دیئے گئے ہیں ان کو کیا بناتی ہے سنسادن بنانے میں کیا کرتی ہے ساہیتہ کرتی ہے جیسے کسی چیز کا مانوشہ نے آوشکار کیا ہے لیکن وہ جب تک آوشکار نہیں ہوا تھا تب تک وہ کسی کام کا نہیں تھا مانوشہ نے اپنی کسلتہ یوگیتہ یا بدھی کا استعمال کیا ہے اور اس وستو کا آوشکار کیا ہے اور اس کے بعد وہ کیا سنسادن کے روپ میں کام میں آ رہی ہے اس کارن سے اس کو کیا کہتے ہیں مانو نیرمیت سنسادن بھی کہتے ہیں اور مانو نے اس کو بنایا ہے یعنی مانو بھی اس کے لیے کیا ہے آوشکار روپ سے کام میں آیا ہے اسی لیے مانوشم بھی کیا ہو گیا سنسادن نے ہو گیا اور ان جو مانو سنسادن ہے اس کا وکاس کرنے کے لیے اس کا وکاس اگر کیا جاتا ہے کس کے دوارہ شکشہ کے دوارہ شکشہ کے دوارہ جو مانو کی یوگیتہ ہے کسلتا ہے اس کا وکاس کیا جا رہا ہے تو اس کو اپنے کہتے ہیں مانو مانو سنسادن وکاس وکاس